السلام علیکم میں ہوں عرفان سمور دوستو عدالتوں کی جانب سے تحریک انصاف کو ایک بہت بڑی خوشخبری مل گئی ہے بلکہ یوں کہلی جی ایک بہت بڑی اجازت مل گئی ہے جس کے بعد تحریک انصاف کا کام بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے مہینوں سے تحریک انصاف ایک پلاننگ کر رہی تھی لیکن راستے میں بہت بڑی رکاورت تھی لوکل انتظامیہ اب عدالت نے انتظامیہ کو اٹھا کر سائڈ پر پھینک دیا ہے اور اب تحریک انصاف جناب تحریک انصاف نے اعلان جنگ کر دیا ہے اس حوالے سے بڑی اہم معلومات ہیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ آج عمران خان کی بہن علیمہ خان نے بھی تبلے جنگ بجا دیا ہے اور یوں کہہ لیجئے کہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں اب باقاعدہ تحریک انصاف اپنا محاذ جو ہے وہ سنبھال لیا ہے اور مہم کا آغاز کرنے جا رہی ہے تمام تر تفصیلات آج میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے اسے سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو ٹائم لی آپ کو محصول ہو جائے دوستو پاکستان تحریک انصاف ایک لمبے عرصے سے جلسے کرنے کی کوشش کر رہی ہے اجازت لے رہی ہے لیکن تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی اور اب اجازت مل گئی ہے یہ بڑی بات نہیں ہے بڑی بات یہ ہے کہ اجازت ملی کیسے ہے اور اس کا آنے والے وقت میں تحریک انصاف کو کیا فائدہ ہوگا اور نون لیگ اور دیگر لوگوں کو کیا نقصان ہوگا یہ سب سے امپورٹن بات ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے اجازت کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ تحریک انصاف کرنے کیا جا رہی تھی کیا پلاننگ تھی اور کیا رکاورت تھی تو جناب تحریک انصاف کو جس طرح سے میں آپ کو بتا رہا تھا ایک لمبے عرصے سے وہ جلسے کرنا چاہ رہی تھی لیکن انہیں اجازت نہیں تھی اس میں بھی تمام تر جماعتوں نے جلسے کی لیکن واحد جماعت تحریک انصاف تھی جس نے کوئی پولیٹیکل ایکٹیوٹی نہیں کی کوئی جلسہ نہیں کیا انتظامیہ کے طرف سے اجازت نہیں دی جاتی تھی چاہے وہ سندھ ہو پنجاب ہو کیپی کے ہو یا پھر بلوچستان کہیں بھی تحریک انصاف کو اجازت نہیں تھی تحریک انصاف نے متعدد درخواستیں دے رکھی تھی اور اب تحریک انصاف نے ایک سیاسی الائنس بنایا ہے اور اس الائنس کے تحت جناب تحریک انصاف اب ایک باقاعدہ مومنٹ سٹارٹ کرنے والی ہے اور اس حوالے سے کچھ جلسے مناکت کیے گئے کراچی میں جناہ گراؤنڈ میں جلسہ کرنا چاہتی ہے تحریک انصاف وہاں پر بھی اجازت نہیں تھی لوکل انتظامیہ کی جانب سے تو جناب سندھ ہائی کورٹ نے جب انتظامیہ سے پوچھا کہ بھئی کیوں نہیں دی جاری اجازت تو انہوں نے کہا کہ مسئلہ مسائل ہیں سیکیورٹی کے یہ وہ پھر انہوں نے کہا کہ فلان جماعت نے وہاں پر جا کے جلسہ کر لیا اس کو کس نے اجازت دی تو انتظامیہ کہتی ہے اے سی ڈی سی صاحبان کہتے ہیں کہ ہمیں ان کا پتہ نہیں ہے ہم سے تو کسی نے اجازت نہیں لی تو پھر سندھ آئی کورٹ کے یہ ریمارکس سے کہ اگر آپ نے اجازت نہ دی تو پھر ہم اجازت دے دیں گے تحریک انصاف کو اور آج ایسا ہو گیا ہے کراچی میں تو نہیں لیکن کہیں اور اجازت مل گئی ہے اس کے علاوہ فیصل آباد میں بھی تحریک انصاف کا جلسہ سکیجول ہے دو جون کو اور چھے جون کو غالباً یا آٹھ جون کو جلسہ اسلام آباد میں ہے اس کے لیے بھی تحریک انصاف نے درخواست دے رکھی تھی اور بلاخر آج تحریک انصاف کو اجازت مل گئی ہے اور ڈیپٹک کمیشنر اسلام آباد میں نے پاکستان تحریک انصاف کو روات جیٹی روڈ پر جلسہ کرنے کی اجازت دے دی ہے اور جلسے کی اجازت نہ دینے سے متعلق توہین عدالت کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی اور جناب زلہ انتظامیہ کے نمائندے نے پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ کر کے ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا ہے جی اب یہاں پر ایک دو امپورٹن باتیں ہیں اچھا پی ٹی آئی کے وکیل شویب شاہین نے یہ کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ایف نائن پارک میں جلسے کی اجازت دی جائے جس پر عدالت نے ریمارکس دیئے کہ آپ چاہیں تو اس کے لیے فریش پٹیشن دائر کر سکتے ہیں الگ سے اور اس یہ جو پٹیشن یہ اجازت نامہ ہے انتظامیہ کی جانب سے لوکل گورمنٹ کی جانب سے اور اس کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں یہ جو ڈیپٹک کمیشنر نے دی ہے اجازت یہ روات والی آپ چاہیں تو ایف نائن میں اس کے لیے آپ الگ سے درخواست دے سکتے ہیں خیر اصل چیز یہ ہے کہ تحریک انصاف کو سائیڈ پہ لگایا گیا تھا کوئی کسی قسم کی ایکٹیوٹی کی اجازت نہیں تھی اور یہی عدالتیں تھیں یہی قانون تھا یہی انتظامیہ یہی آپ کی بیورکریسی تھی تو اب جناب جوڈیشری نے ایڈلیسٹ ٹھان لی ہے کہ اب ایسے نہیں چلے گا جس کا جو حق ہے جس کا جو قانونی رائٹ ہے میرٹ پر اس کو ملے گا چاہے وہ تحریک انصاف ہو یا تحریک لبیک ہو یا پھر مسلم لیگ نون ہو یا پھر دیگر کوئی جماعت ہو تو اس کو اس کا جو ایک ڈیموکریٹک اور لیگل رائٹ ہے وہ اس کو ملے گا اور اب کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی جو پہلے آتی تھی اب وہ رکاوٹیں ہٹنا اور چھٹنا شروع ہو چکی ہیں اور اب جناب جوڈیشری نے بھی سٹینڈ لے لیا ہے کہ نئی فیصلے میرٹ پر ہوں گے اور میرٹ پر ہونے والے ہر فیصلے کا پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہو رہا ہے اب یہ اجازت مل گئی ہے اگر تو اب فیصل آباد کی بھی مل جائے گی اور کراچی کی بھی مل جائے گی اور اس کے بعد پھر ہوگا کیا جناب تحریک انصاف نے ایک مومنٹ کا پلان کیا ہے یعنی ایک تحریک چلانا چاہتے ہیں اور تحریک کا نام بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان یعنی کہ آئین پاکستان کے تحفظ کی تحریک اور مختلف جماعتیں اس میں شامل ہیں اور تحریک انصاف اس میں سب سے بڑی جماعت ہیں اس کے ساتھ ساتھ دیگر جماعتیں ہیں اور آج بھی جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو پاکستان تحریک انصاف کی ملاقاتیں اس وقت بھی ہو رہی ہیں عبد المالک بلوج صاحب ہیں اور ان سے عصد کیسر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اسی حوالے سے گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمن صاحب سے بھی ملاقات ہوئی اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں اور مولانا فضل الرحمن صاحب نے مل کر ایک پریس کونفرنس بھی کی اور اس میں یہ اندیا دیا کہ مل کر یہ مومن چلائیں گے اور ممکن ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے سٹیج پر نہ صرف مولانا فضل الرحمن آپ کو نظر آئیں گے بلکہ دیگر جماعتوں کے بڑے بڑے سربراہان بھی اس پر نظر آئیں گے اور جناب یہ مومن چلنے جا رہی ہے یہ مومن ایک تو یہ ہے کہ تحفظ آئین پاکستان اور ساتھ میں دوسری جانب دوستو علیمہ خان صاحبہ ہیں عمران خان کی بہن ہیں انہوں نے کہا ہے کہ نہیں اب ایسے نہیں چلے گا اب عمران خان کو ہم نے جیل سے نکالنا ہے ہم اب اس کے لیے باہر نکلیں گے اگر کوئی ہمارے ساتھ چلنا چاہتا ہے تو چلے نہیں تو ہم ایٹلیسٹ نکلیں گے اور کچھ نہ کر سکے تو ہم جا کے اڑیالا جیل کے باہر بیٹھ جائیں گے اور عمران خان کو جیل سے نکلوائیں گے کیونکہ عمران خان جیل میں بڑی مشکل زندگی گزار رہے ہیں اور جھوٹے سچے مقدمے پہ مقدمہ عمران خان پر بنایا جا رہا ہے اور جس میں عمران خان ریلیف ڈیزرب کرتے ہیں قانون کے مطابق ان کو ملنا چاہیے ان مقدمات میں بھی عمران خان کو ریلیف نہیں مل رہا کیسوں کو لٹکایا جا رہا ہے جیسے کہ ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ عدت میں نکاح والے معاملے میں دو روز پہلے عمران خان کا محفوظ فیصلہ سنایا جانا تھا لیکن محفوظ فیصلہ سنانے کے بجائے اس کو جناب کسی اور عدالت میں بھیجنے کی درخواست کر دی گئی کہ جناب اب یہاں پر نہیں ہم سن سکتے ہم کہیں اور بھیجیں گے تو اس حوالے سے یہ سارا معاملہ ہے تو یہ جو ایک مومنٹ چل رہی ہے ایک تو عمران خان کی رہائی لیکن جو سامنے ایجنڈا رکھا گیا ہے وہ ایجنڈا ہے الیکشن میں دھاندلی کے حوالے سے اور جو پاکستان میں آئین کی پامالی ہو رہی ہے اس کی بحالی اور اس پامالی کے خلاف اور آئین کی بحالی کے لیے یہ بیسیکلی یہ مومنٹ چلنے والی ہے اور سب سے بڑی رکاوٹ یہاں پر بیروکریسی تھی لیکن اب عدالتوں نے چونکہ ڈنڈا اٹھا لیا ہے اور اب عدالتیں اس بیروکریسی کو آڑے نہیں آنے دیں گی تو اب تحریک انصاف کے لیے یہ ایک بہت بڑی آسانی ہو گئی ہے اور اب جو تحریک چلنی ہے دوستو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ تحریک اس پورے سسٹم کو لپیڑ کر رکھ دے گی اور ابھی بھی ابھی بھی موجودہ حکمرانوں کرتاؤں دھرتاؤں کو ہوش کے ناکھون لینے چاہیے کہ ملک کس نحج پر پہنچ چکا ہے اور آپ کی انہا جو ہے وہ آج بھی برقرار ہے جو ملک کو مسلسل ڈبوئے جا رہی ہے اللہ تعالیٰ اس ملک کا حامی و ناصر ہو چینل آپ کا اپنا ہے اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اضعار ضرور کیجئے اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ